دوستو بی ایسنل کے سب سے بڑے نقصان کی بات کرتے ہیں تو بی ایسنل ایک سرکاری کی سیم کارڈ ہے جو کی آپ کو پتا ہے لیکن بی ایسنل کا یہ نیم ہے کہ یہ دی آپ کا سیم کارڈ کسی بھی کارڈ ورز خراب ہو جاتا ہے یا ٹوڑ جاتا ہے یا آپ کا سیم کارڈ کھو جاتا ہے تو اس کنڈیسنس میں آپ کو ایک پولیس میں ایف ہائی آر کروانا پڑے گا اور ایف ہائی آر کے بعد ایک فارم کو بھرنا پڑے گا اور اس کے بعد بی ایسنل کے مین ہی� جانا پڑے گا جو کافی دور ہو سکتا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ جانے کے بعد اپنا اوریجنل آئیڈنٹری دینے کے بعد آپ کا سیم کارڈ وہی نمبر نکال سکتے ہیں اور ادھر کمپنی آپ کا نمبر تورنت ہی نکال دیتی ہے آپ کے پاس میں ہی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ریٹیلر ہوں یعنی جیو اے ریٹیل بوڑا فون آئیڈیا اور بی ایسنل کا ریٹیلر ہوں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ بی ایسنل میں پورٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا بڑے نقصان ہیں پوری جانکاری ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بی ایسنل میں پورٹ کے فائدے اس کے بعد لاشٹ میں جانے کے نقصان کے بارے میں تو بی ایسنل میں پورٹ کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو لائپروف پہلے انٹرنیٹ سپیڈ دکھاتا ہوں کہ بی ایسنل کا جو ہے ابھی تک 4G نیٹورک لانچ نہیں ہوا ہے جو 3G نیٹورک لانچ ہوا ہے اس میں آپ لائپروف دیکھیں کہ یوٹیوب کیسا چل رہا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے خود اپنے دکان پہ 3G نیٹورک میں یوٹیوب چلایا اور اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ مجھے جیو سے کافی اچھا لگی جو لائپروف آپ کو دکھاتا ہوں کوئی فیک بیڈیو نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے نیٹورک کے بارے میں تو اس کا نیٹورک بھی کافی اچھا لگا یہ دی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایریے میں اس کا نیٹورک اچھا نہ ہو کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کی جو ہے نیٹورک لائٹ پہ ڈیپینٹ ہوتی تھی لائٹ آٹا تھا تو نیٹورک چلتا تھا اور لائٹ بند ہونے کے بعد نیٹورک بند ہو جاتا تھا لیکن اب اس بی ایسنل کو ٹرینڈنگ ہونے کے ساتھ بی ایسنل کے ورکرز بھی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں یعنی اب آپ کو نیٹورک پرابلنس بہت ہی کم دیکھنے کے لیے ملے گا لیکن آپ کے سوال اور آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بی ایسنل کا 2G 3G پکڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ابھی جو ہے سٹارٹنگ میں بی ایسنل کا 3G نیٹورک دکھایا اور اس کی انٹرنیٹ سپیٹ جیو کے 4G نیٹورک سے اچھا ہے 4G نیٹورک سے اچھا ہے جو آپ نے لائٹ پروف دیکھا 1080 پکسل پہ اس کے یوٹیوب چلتے ہیں وہ بھی بینا کسی کھچ کھچ کے اب بات کرتے ہیں اس کے جو ہے کس سیم کارڈ کو کرانا چاہیے پورٹ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ بی ایسنل میں پورٹ کرنے کے فائدے تو انگینت ہیں فائدے کی جیسی کی بات کروں تو آپ کو ہم بتا دیں کہ بی ایسنل کے بہت سستے سستے پلان جو آپ بھی جانتے ہیں اور بی ایسنل میں پورٹ کراتے ہیں تو آپ کو 249 ریچارج ملتا ہے جس میں 2GB ڈاٹا یہ بلکل فری ملتا ہے تو اب بی ایسنل کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو 200 روپے کا بی ایسنل کا ریچارج آتا ہے 199 روپے کا 2GB ڈاٹا پرتی دن وہ بھی 30 دن کی ویلیڈیٹی تو انٹرنیٹ کے معاملے بھی کافی اچھا آپ کو دے رہا ہے کم پیسے میں زیادہ دن کی ویلیڈیٹی یہاں آپ کے پاس بوٹن فون ہے تو بوٹن فون کے لیے بہت سستے سستے پلان ہے 107 روپے کا پلان دیکھئے 35 دن کی ویلیڈیٹی اور ادھیک آپ کو پلان دیکھنا ہے تو 108 روپے کا بھی پلان آتا ہے تو اس پرکار سے بی ایسنل کے پلان بہت سستے ہیں اب خاص بات آتی ہے بی ایسنل کے فائدے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بی ایسنل بہت سستے پڑھنے والا ہے ادھر سیم کے مقابلے اور انٹرنیٹ سپیڈ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اب بات کرتے ہیں بی ایسنل کے نقصان کے بارے میں تو بی ایسنل کا نقصان کس کنڈیسنس میں آپ کو ہو سکتا ہے سپوئی دٹھ آپ کا پرسنل نمبر ہے اور اسے آپ انٹرنیٹ کی لیے یوز کرتے ہیں اور آپ کی ایریے میں 3G نیٹورک بھی اچھے طریقے سے نئی ہے اور کبھی کبھی آپ کی ایریے میں ایمرجنسی ہو جاتا ہے نیٹورک تو کافی سمیت تک ایمرجنسی رہتا ہے تو اس کنڈیسنس میں آپ کو بہت زیادہ دیکھت ہوگا یدی آپ اپنے نمبر کو بی ایسنل میں پورٹ کراتے ہیں کیونکہ وہ پرائیمری سیم کارڈ ہوتا ہے جس سے آپ انٹرنیٹ ریگولارٹی چلائیں گے اور وہ آپ کا پرسنل نمبر بھی ہے تو پرسنل نمبر کو سوز سمجھ کر بی ایسنل میں پورٹ کرانا چاہیے سوز سمجھ کر مطلب ہم آپ کو یہ رائے دیں گے کہ پہلے آپ کے جو آس پاس کی یوجرز ہیں جو سیم کارڈ کو بی ایسنل کو یوج کر رہے ہیں پورٹ کرا چکے ہیں تو ان کی پہلے آپ ایکسپیرینس دیکھئے تب آپ بی ایسنل میں آئے ورنہ جیسے ہوتا ہے بھیڑ بھیڑ چل دیا تو آپ بھی چل دیئے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوگا 90 دن تک سیم کارڈ کو بی ایسنل میں رہنے دینا ہے اس کے بعد ہی آپ پورٹ کرا سکتے ہیں یعنی ایک بار آپ اپنے نمبر کو پورٹ کرا لیتے ہیں تو 90 دن کے بعد ہی آپ دوسری کمپنی میں جا سکتے ہیں تو یہ رہا بی ایسنل کا پورا ماجرہ اب بات کرتے ہیں بی ایسنل کے ایک اور نقصان چو ہم نے ابھی آپ کو بتایا یہ نقصان اور دوسرا نقصان یادی آپ کے ایریے میں نیٹورک نہیں ہے تو پرابلم ہے اور یادی آپ کے کیپ ایڈ فون ہے اور آپ کا سیکنڈری سیم کارڈ اس کو جندہ رکھنے کے لیے OTP کے لیے بی ایسنل سیم کارڈ لینا چاہتے ہیں اور نیٹورک بھی 2G 3G اچھا ہے تو آپ 100% بی ایسنل میں آئیے کیونکہ بی ایسنل سے سستہ کوئی سیم کارڈ ہی نہیں ہے اور یہاں تک ہم آپ کو بتا دے بی ایسنل نیٹورک کافی زیادہ اچھا ہے سودھار ہے لیکن کچھ جگہ بی ایسنل نیٹورک بہت بیکار ہے جو کہ بی ایسنل اس وقت لوگ جندہ بات جندہ بات کر رہے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر آئیے گا بہت سارے لوگ میرے پاس آ کر یہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ایسنل سے دوسری کامپنی میں کیسے جائیں کیونکہ ہمارا یہ نمبر آ کر فانس چکا ہے ٹھیک ہے تو نبی دین بعد ہی آپ جا سکتے ہیں تو بی ایسنل ایک بہت ہی اچھی سیم کارڈ ہے اور بی ایسنل سیم کارڈ کی پرائز بہت سستی ہے اور بی ایسنل سیم کارڈ کے فائدے انگینت ہیں اور بی ایسنل سیم کارڈ کے کچھ نقصانس بھی ہیں جو نقصانس کی بات کریں تو کیونکہ نیٹورک کو لے کر ہے لیکن یہ دی آپ کے مند میں یہ بھی سوال ہے 2G 3G نیٹورک میں کیا میرا انٹرنیٹ چلے گا تو بلکل ہاں یادی 3G نیٹورک بی ایسنل کا اچھا ہے تو 4G کو بھی ٹکر دے سکتا ہے اور GEO کو بھی ٹکر دے سکتا ہے جو ہم نے ابھی لائپ پروف پورے لائپ پروف ایکسپیرینس کے ساتھ دکھایا تو یہ رہا بی ایسنل کا پورا ایکسپیرینس کیا آپ کو پورٹ کرانا چاہیے کیا پورٹ نہیں کرنا چاہیے پورٹ کرانے کے فائدے نقصانس اور آفرس کیا ہے پورٹ کرانے کی جو ہم نے آپ کو دکھایا اور پورٹ کرانے کی چارج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ماتر 100 روپے میں بھی کیمپ والے کر دیں گے وانا دکان والے 500 روپے 200 روپے 500 روپے تک چارج کر رہے ہیں بھائی کیونکہ اس وقت بی ایسنل کا لہر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس لہر میں سوہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو انبھاو اتا چل گیا ہوگا کوئی دکھت ہوگا تو کمنٹ کریے گا اور جانکاری آپ کو کمنٹ میں بھی مل جائے گا ہمارے واتسپ چینل کو بھی فالو کر لی جیگا اس پر نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہتی ہے